بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے علاوہ سرکاری ملازمین ہیں ان کے جو سیول سرویس رولز ہیں ان کی گائیڈ لائن ان کی کوچنگ بھی اسی چینل کے توسط سے میں ان لوگوں تک پہنچا رہا ہوں تو ہم آج جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ پنجاب ٹریولنگ الانسز رولز ہیں یہ قانون سرکاری ملازمین کے سفری اخراجات کے لیے بنائے گئے ہیں اس سے پہلے ہم 1.6 تک پڑھ چکے ہیں آج ہم نے 1.7 سیکشن پڑھنا ہے جو کہ کنٹرولنگ آفیسر کے فنکشنز کے بارے میں ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کنٹرولنگ آفیسر کون ہوتا ہے تو ایسا آفیسر جو اپنے محتحت مختلف ڈی ڈی اوز کو کنٹرول کرتا ہے یہ آپ کے ظلہ میں یا آپ کے ڈیویزن میں موجود ہوتا ہے جیسا کہ کسی بھی محکمہ گارڈ، ڈسٹرکٹ آفیسر، ڈپٹی کمیشنر، ڈی سیو تو یا ڈپٹی ڈیریکٹر یا اس کے علاوہ ڈیویزن میں اگل کوئی ڈیویزنل ڈیریکٹر موجود ہوتا ہے تو وہ کنٹرولنگ آفیسر ہوگا ٹریولنگ پنجاب ٹریولنگ آلانسز رولز کے حوالے سے تو کنٹرولنگ آفیسر کے فنکشنز کو سمجھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مزید سیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس پہ لازمی پریس کریں تاکہ میری تفسیح آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک باروقت کونچتا رہے تو شروع کر لیتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے آج کا جو ٹاپک ہے کہ فنکشنز آف کنٹرولنگ آفیسر آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پنجاب ٹریولنگ آلانسز رولز کا سیکشن ون پوائنٹ سیون فنکشنز آف کنٹرولنگ آفیسر کسی محکمہ کو کنٹرولنگ آفیسر میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں وہ آپ بتانے لگا ہوں آپ نے نوٹ کر لینے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فنکشنز آف کنٹرولنگ آفیسر ایک کنٹرولنگ آفیسر کسی بھی محکمہ کا کنٹرولنگ آفیسر جس کو آتھارٹی نے آرڈر کیے ہیں تو یہ یقین دہانی کروائے گا کہ ٹریولنگ آلونسیز کو وہ ذاتی مفاد کا ذریعہ نہیں بنائے گا اور یہ بھی کہ تب ریسورٹ کیا جائے گا جب کوئی ضروری کام ہو ضروری کام کے علاوہ یہ ریسورٹ نہیں کیا جائے گا اور وہ بھی عوام کے مفاد کی خاطر ہو جو بھی ٹریولنگ ہو رہی ہے وہ عوام کے مفاد کی خاطر ہو اس میں کسی بھی آفیسر کا ذاتی مفاد شامل نہیں ہوا جائے گا اور مزید یہ بھی نیچے بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اے پوائنٹ ہے مزید یہ بھی کہ کانٹرولنگ آفیسر کو چاہیے کہ وہ اپنے سب آرڈینیٹ کو ہدایت جاری کریں کہ وہ اپنے ٹورز کو مختصر رکھیں بھی نمبر پہ ہے تو یہی ہے کہ کانٹرولنگ آفیسر کو یہ بھی چیک کرنا ہوگا کہ اگر اس کا کوئی سب آرڈینیٹ آفیسر کنوینس آلاؤنس وصول کر رہا ہے یا پرمنینٹ ٹریولنگ آلاؤنس وصول کر رہا ہے یا اس کے متبادل کوئی اور ٹریولنگ آلاؤنسز لے رہا ہے تو اس کو کم کرنا ہوگا یعنی اس کو اگر کوئی اس طرح کا بندہ اس طرح کا سرکاری ملازم جو یہ پرمنینٹ آلاؤنس یا کنوینس آلاؤنس سے لے رہا ہے تو وہ کنٹرولنگ آفیسر کو دیکھنا پڑے گا آیا کہ اس سے پہلے کوئی کنوینس آلاؤنس یا پرمنینٹ یا اس کے علاوہ کوئی اور ٹریولنگ آلاؤنس رولز ٹریولنگ آلاؤنس تو نہیں وصول کر رہا سی نمبر پہ ہے تو یہ بھی ہے کہ کنٹرولنگ آفیسر کو مزید یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے سب آرڈینیٹ سرکاری ملازم کو ہدایت جاری کریں جب وہ اپنے ٹور پروگرام کو ریگولیٹ کروائیں تو اس طرح سے کروائیں کہ ٹریولنگ آلاؤنس کا کم سے کم کلیم آئے مثلا کہ شارٹ رستہ اپنائیں لارج رستہ نہ اپنائیں شارٹ رستے سے جانا چاہیے کسی بھی سرکاری ملازم کو لانگ روٹ سے نہیں جانا چاہیے تاکہ وہ سفر زیادہ ہو کم سے کم اپنے جو ٹورنگ سرویس ہیں وہ کم سے کم رکھے یہ ہدایات جاری کرے گا کنٹرولنگ آفیسر مزید یہ کہ 1.8 سیکشن ہے جو اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ پرمننٹ ٹریولنگ آلاؤنسز یا کنوینس آلاؤنسز کی علاوہ کوئی بھی ٹریولنگ آلاؤنسز بل پیڈ نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ کنٹرولنگ آفیسر کے کانٹر سگنیچر نہ کیے گئے ہوں کانٹر سگنیچر کی علاوہ کوئی بھی ٹریولنگ آلاؤنسز کا بل ماں سوائے کنوینس آلاؤنسز کے یا پرمننٹ ٹریولنگ آلاؤنسز کے کوئی بھی بل پاس نہیں کیا جائے گا 1.9 ہے کہ کمپیٹنٹ آثارٹی کے بغیر کنٹرولنگ آفیسر کسی اپنے سب آرڈینیٹ کو یہ آثارٹی جاری نہیں کرے گا کہ وہ بطور کنٹرولنگ آفیسر بلز پر کانٹر سگنیچر کرے یعنی کہ کمپیٹنٹ آثارٹی کے بغیر کوئی بھی کنٹرولنگ آفیسر اپنے سب آرڈینیٹ کو کسی قسم کی کوئی آثارٹی نہیں ایشو کرے گا کہ وہ اس کی جگہ پہ کسی بھی ٹریولنگ آلاؤنسز بل پال کانٹر سگنیچر کرے تو ویورز یہ تھے ہمارا آج کا لیکچر امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کومٹ بھی کر سکتے ہیں میسیج بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید آپ کو اگر ویڈیوز اس طرح کی درکار ہیں آپ نے مزید رولز سمجھنا ہے سیول سرویس رولز تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور مجھے نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ